ہمارے لئے تو ہمارے سمسطان الگ ہمارے لئے ہم سے بڑا ہمارا دل ہے دل سے بڑا ہمارا دیش ہے آرہی سلیئے مانید دکشا جی سمیدان سمسطان کا پان برشتا چان بہنشباد یہ ایک پرکار سے کانگریز کے ساتھیوں نے بھی یہ ملاوٹ کلچر سکار کر لیا بہنشباد کے باہر ان کا ایک بھی ساتھی نہیں رہ سکتا ایک بھی نہیں کیونکہ ان کے لئے یہ سمسطان بن گیا یہ ان کے سنسکرٹی بن گئی ہے اور اس لئے ان کے لئے جم کر کے اور اس لئے یہ مہا ملاوٹ کا کھیل کو بڑا آسانی سے کیا جا سکتا ہے سبھی بہنشبادی ہے قریب قریب ٹھوک میں سب بیل پر ہیں تو بڑا سوابہ بھی ہے پھر مل نام اور پونڈا بہومت کی سرگار اٹل جی کو بھی اگر اٹل ہیاری باٹ پائی جی کو بھی مجھ سے زیادہ اگر پونڈا بہومت ملا ہوتا تو آج دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوگا ہم چانتے ہیں اور جو آج آپ کے پاس آئین ہیں وہ اُس سمید ہی ہم ہمارے پاس دے اور اُس سمید انہوں نے ایسا ہی دھوکہ کیا تھا آئیے دھوکے بات لوگوں کو لے کر کے ہم اہم ملاوٹی کلچر سے دیش کا مہا ملاوٹ آج بابا شاہب آمیر کر کیا بات یہاں ہوا آج بابا شاہب آمیر کر کا اُلیت ہوا ایک بار بابا شاہب آمیر کرنے کہا تھا اور ہو سکتا ہے کہ یہ ملاوٹ کے راستے پر گئے ہوئے کچھ لوگوں کو شاید بابا شاہب آمیر کرنے سردہ ہو تو کام آئے گا بابا شاہب آمیر کرنے کہا تھا کہ کانگریس میں شامل ہونا آتما ہتیا کرنے کے سمان ہونا بابا شاہب آمیر کر کا واقع ہے کانگریس میں شامل ہونا آتما ہتیا کے سمان ہوگا اے جلسہ مکان ہے بابا شاہب آمیر کرنے اے جلسہ مکان ہے بابا شاہب آمیر کرنے ازدیکس مہود آجی آج یہاں صدر میں یہ گانپنگ پولیٹی کا شرکل کانگریس نہیں کیا کم نے کیا گیا خرگے جی آپ تا سی آر کوئی نہیں بگاڑے گا چھتا بت کرو آپ ستائی ہونا ہے آپ کو ستائی ہونا ہے ہماری سبکامنا ہے آپ کے ساتھ ہے آج یہاں آج یہاں صدر میں مہنگائی کو لے کر بھی بھی کچھ باتیں ہوئے حقیقتوں سے بلکل پرے سچائی سے پرے میں ان سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں ہمارے دیش میں دو گانے بڑے پرسید ہوئے تے سینما ایک تھا باقی کچھ بچا تو مہنگائی مار گئی ایک گانہ تھا اور دوسرا گانہ تھا مہنگائی کا جو پوپلر ہوا تھا مہنگائی ڈائین کھائے جاتا ہے مہنگائی ڈائین کھاتے جاتا ہے اب یہ دونوں کی کس کائرکال کے ہیں پہلا گانہ پوپلر ہوا تھا سب شرمتی اندرہ گاندی جی پردانمتری تھی اور انفلیشن بھی سپردیشت سے زیادہ تھا اور دوسرا گانہ ریموٹ کنٹرول والی سرکار تھی اور دس پردیشت سے زیادہ انفلیشن تھا تب یہ گانے لکھے گئے ہیں تب گانے پوپلر ہوئے تھے مہنگائی اور آپ کا توٹناتا ہے توٹناتا اس دیش میں جب بھی کانگریس آئی ہے مہنگائی ہمیشہ بڑی ہے اندرہ جی کے سمائے 30% سے پلس سے لگایا تھا انفلیشن یہ آپ نے آپ نے خاروبار کیا تھا اب آپ 47 سے شروع کر رہے تھے کل میں کھول کے رکھوں گا تو پتا نہیں کیا کیا نکلے گا اور اس لیے بیٹے ساڑھے چار برس میں مہنگائی کا در پچپن مہنے میں سیوہ بھاو سے چلنے والی سرکار چار پتیشت کے مریادہ میں بانٹ کر کے رہے تھے مدنبر کی سامات کے لیے بہت ساری مدد کرنے کا کام ہماری سرکار لگا تار کرتی رہی ہے کیونکہ دیش میں جس پرکار سے آرسک گتویدی آئی ہے مدنبر کی آنشہ اپیکشائے بڑھنا بہت سوابھاویت ہے اور میں مانتا ہوں وہ کسی بھی دیش کے پرگتی کے وکاس کے لیے بہت انیواری انگ ہے جو آج دیش پٹپن مہنے میں انبھاو کر رہا ہے نئے نئے ایسپریشنز نئے نئے اپیکشائے نئے نئے آکانک شائے یہ اپیکشائے سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے جو آج دیش میں نجر آ رہا ہے کچھ لوگوں کو آسا آپ ایکشائے یہ بوجھ لگ رہی ہے میں اس کو گوڑک سے دیکھتا ہوں کیونکہ وہ دوڑنے کی طاقت دیتی ہے نیا کرنے کی پرینہ دیتی ہے جی ایسٹی کے بعد جروری سامان تیش کے دائرے سے ہم نے باہر کرنے کا کام کیا ہے آپ یاد کیجئے ڈودھ پر بھی آپ تیش لیتے تھے نہ جانے کیسی کیسی چیزوں پر ٹیک لیتے تھے وہ دین آپ کو تو بولنے کا حق ہی نہیں ہے اور ایبریج ٹیک جی ایسٹی کے پہلے تیس پر تیشت سے زیادہ ہوا کرتا تھا اور آپ ایسی باتیں بتاتے ہو جیسے اور جی ایسٹی کاؤنسل میرنے کرتی ہے جس میں آپ کے دل کے لوگ بھی ہوتے ہیں آپ کے دل کے مکہمتری اور آپ کے سرکار کے لوگ بھی ہوتے ہیں آٹھ نائنٹی نائن پرسنٹ سامان اٹھارہ پرسنٹ یا اس سے نیچے آیا اس بجیٹ میں بھی انکم ٹیکس میں پانچ لاکھ روپے کی ریایت دینے کا کام ہم نے کیا ہے اور یہ مانگ ہمارے سمائے آئی ایسا نہیں ہے جب ایکانومی ستزار ملتری تھے تب بھی آتی تھی نائنٹی ٹو میں بھی یہ سی مانگ آتی تھی لیکن اتنے سانوں تک آپ نے کبھی جھان نہیں دیا ہم نے چنٹا کیے ہم نے کہا ایڈیوکیشن لون ہمارا میڈل کاس کا پریوار ایڈیوکیشن لون لیتا ہے ایڈیوکیشن لون لیتا ہے تو پندرہ پرتیشت سے گھتا کر کے گیارہ پرتیشت ہم نے اس کا کیا ہے بھی آج اور اس کے کارن اگر ایک نوجوان بھی بھی دس لاکھ روپے کا لون لیتا ہے تو آج اس کو لون بھرتے بھرتے سوال لاکھ روپے کی بچت ہوتی ہے اسی پرکار سے آواز میں آواز میں اگر وہ بینک سے لون لیتا ہے مدیمبرگی پریوار تو بینک میں پیسہ جمع کرتے کرتے اس کو پانچ سے چھ لاکھ روپے کی بچت ہوتی ہے یہ کام ہم نے کر کے دیا ہے اسی پرکار سے ایڈی بل میں حران ہوں کیا کارن تھا ایڈی بل پین سو چار سو ساڑھے چار سو پر میں بکتا تھا اور ایسا کیا کارن ہے کہ ہمارے آنے کے بعد وہ ساٹھ ستہ روپے میں آ گیا اور دیش میں دیش میں کروڑوں کروڑوں لیڈی بل پین گئے ہیں کتنے کروڑوں روپیوں کا پیسہ گریب اور مدیمبر کے پریوار کا بچائج ساندار لگا سکتے ہیں اور اس لیڈی بل کے سارن دیش میں پچاس ہزار کروڑ روپیوں کا بجلی بل کم ہوا ہے جو پچاس ہزار کروڑ روپیاں پرپی برس مدیمبر پریوار کے جیب میں بچا ہوا ہے یہ بہت بڑا کام ایک ایلی ڈی بل کے مدی اگر پتاس ہزار کروڑ پر میں پیکیج گوشیف کرنا تو میڈیا میں توبی سو گھنٹے چلتا چلتی ہر اخبار پر ہیڈ لائن ہوتی یہ کام آرام سے پتاس ہزار کروڑ پر بچا کر کے دیش کے مدیمبر پریوار کے مدلس کرنے کا کام ہماری سرکار نہیں دل کی بیماری کے سینٹ کتنے مہنگیتیں سستے کر دی نی پلانٹ اس کا کام کتا سستہ ہو گیا یہ کر کے دکھایا ہم نے مفت میں ڈائیلیس سویدہ ڈسٹرک لیول تک لے گئے ہیں پہلے گریب برسی کو ڈائیلیس کے لیے دو دو ہزار روپیا تین تین ہزار روپیا کھٹ کرنا پڑتا تھا آج مفت میں اس کی سویدہ دینے کا کام کیا ہے پانچ ہزار سے زیادہ جن افسوڈی کینڈرہ نے شروع کیے ہیں ان جن نفسوڈی کینڈرہ کا پڑھنا ہے کہ آج گریب پریوار جس میں سہوکتہ پریوار ہو سار سے اوپر کی عمر کے ایک دو لوگ رہتے ہو تو کچھ نہ کچھ دبا اس کا روز کا کام ہوتا لیانا کھریدنا آج سو روپیا کی دبائی جنرک میڈیشن کے ناتے تیس روپے میں ملنے لگی ہے یہ مدیمبر کو سب سے بڑا لاب ہونے کا کام ہم نے کیا ہے اسی پرکار سے گریب کے علاج کے ہم نے چند تاکیش ہے میں حران ہوں کہ آجمان بھارت یوجنا میں موڈی کی چیتھی کو لے کر کے لوگ پریشان ہیں ایک پرکار سے چیتھی لکھتا ہے دیشتہ پدھان منتری تو بہت بڑی جمعے والی لیتا ہے بہت بڑا سمیٹمنٹ دیتا ہے اور سامان نمانوی کو بھی سواد دیتا ہے کیا ہے